السلام علیکم سب لوگوں کو باز آ رہی ہے والیکم اسلام جی سر آ رہی ہے بلکل الحمدللہ سر آپ سنائیں اچھا جی آج کا سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی ہم نے سیکشن جو ابھی تک سٹارٹ کیے ہیں وہ کیے ہوئے ایکٹیو ڈیریکٹری کے ایکٹیو ڈیریکٹری سٹل ابھی تین سے چار لیکچر ابھی آپ کے اور ہیں ٹھیک ہے ہوفرلی پانچ لیکچر بھی ہو سکتے ہیں آج کا توپکس ہیں جو آپ کا ایجنڈا ہیں وہ آج کا نوٹ کرے گیا ہم آج کریں گے آٹومیٹک ایکٹیو ڈیریکٹری ڈیریکٹری ڈیو میں سرویسز ایڈمیسٹریشن اس میں جو جو چیزیں ہم نے کبر کرنی ہے اس میں سے سب سب اہلے using command and tools administration using powershell addds administration performing bulk operation with windows powershell سیشن آج کا جو ہے آپ کا زیادہ لنسی نہیں ہوگا ہو پھر ہی ایک میں سب سے سب سے دو پھر سیشن لے چلوں گا اس کے بعد سیشن چاہے میں کلوز کر دوں تو پھر نیکس سیشن میں آپ کا مدیوز ہے جو پڑ رہے ہیں اس میں جو چیزیں رہ جائیں گے وہ انشاندہ پھر نیکس لیکچر میں کبر کریں گے اچھا اس میں جو ہے سیکنڈ جو ہوا جاتا ہے لیسن نمبر ون کے اندر لیسن نمبر ون کے اندر جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ command and tools میں administration جس میں csvd files کیسے بنے جاتی ہیں ldifd files کیسے کام کیے جاتا ہے اور ds commands mode میں کام کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے چیز جو یہ syntax ہے csvd e کا اور ldifd کا اسے سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے کیوں سمجھا جائے گا کیا اس کے benefits ہیں اس کی ضرورت کس وقت میں ہوتی ہے یہ جو چھوٹ چھوٹ command and tools ہیں اس کی main ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ نے ایک ٹائم پر کوئی 300 یا 500 user create کرنے ہیں اس صورت میں ہمیں اس طرح کا script کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہمیں ایک دفعہ life میں سمجھ آجائے کہ یہ کام کیے کیسے جاتا ہے تو in future جب ہم نے ایکٹوڈرکٹی پر کام کرنا ہو جب بلک میں تو یہ script کافی زیادہ helpful ہے اب اس میں سب سے پہلے چیز جو understand کرنے کی ہے کہ csvd file جیسے short form میں بولنے ہیں csv file یا ldf file ہے تو ان دوروں files کو لکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں پڑھتا ہے distinguish name ٹھیک ہے distinguish name آپ کے سامنے جو screen open ہے اس میں distinguish name لکھا ہوا ہے distinguish name ہوتا کہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ آسان کہتے گی اس میں already کچھ examples میں نے add کی ہیں اور بالکل to the point اس میں لکھ دی گئے otherwise میں اگر میں خود سے explain کرنا شروع کروں what is distinguish name تو hopefully آپ کے سامنے کے لیے example نہ open ہو تو اسے مجھے explain کرتا ہوں کامی زیادہ time lapse نکھتا ہے اب اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ distinguish name کو لکھا کیسے جاتا ہے اور distinguish name میں active directory میں جنسا active directory administration کو کل ہم نے جب user create کر رہا تھے تو اس کے نیچے بھی وہ distinguish name دے رہا تھا تو distinguish name میں آ رہا تھا basically formal name is equal to یہاں پہ لسنا لکھا ہے پاہت پھر کومہ آجے گا پھر اس کے بعد اگر OU ہے تو ٹھیک ہے OU نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں اگر OU ہے تو is equal to sales comma dc is equal to mcse comma dc is equal to com تو یہ ایک complete اس میں جو ہے یہ sentence بن رہا ہے اگر نیچے لیگزیمپلز کو دکھوں تو نیچے لیگزیمپلز میں اس میں کیا ہے comma جو ہے cn کیا ہے common name common name کے ساتھ is equal to پاہت پھر comma OU south اب اس میں کیا کلک لے اس کے اندر ایک OU کے ایک sub OU کے لیگزیمپلز ساؤت is a sub OU ہے اور اس کا main OU ہے وہ sales ہے اگر واپس ہیں ایکچل پہ ہم اسے start کہاں سے کریں گے اور سمجھیں گے کہاں سے تو first of all سب سے پہلے چیز distinguish name کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ سینٹیکس ہونا چاہیے کہ اس میں display name آئے گا اور اس میں common name آئے گا display name کو ہم کس سے consider کریں گے common name سے تو اس میں ہم میں آجتا ہوں یہاں پہ notepad file اپن کر دوں notepad file پہ سب سے اندر normally ہم ڈیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں پیرٹ کنٹینز کے اندر ڈیو بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کو سینٹ کے ساتھ بھی represent کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے best practice یہ آئے گی کہ اس کو آپ جو ہے ڈیو کے ساتھ represent کر دیں اس میں ڈیو organization units department جو ہوتے ہیں organization organization units ہیں اس کے بعد is equal to اور اس میں مارکٹنگ پھر اس کے بعد نیکس پہ آ جاتے ہیں نیکس پہ اگر مارا جو complete name ہے name حشام حشام ہے مارکٹنگ کا پھر اس کے بعد جس کا company name ہے company name مسال کے طور پہ آ جاتے اس میں it nuts dot com یا اس کو change کر دوں edu dot com dot pk حشام name ہے اور یو اس میں marketing ہے اور company کا name ہے ڈیو dot com dot pk ہے اب last پہ domain component آ جاتا ہے اب domain component کو کیسے لکھا جائے گا domain component کو لکھنے کے لیے اب اس میں use کریں گے dc is equal to artic nuts comma dc is equal to edu comma dc is equal to form comma dc is equal to pk اور اگر آپ کے سام نے یہ position ہے اس میں basically marketing جو ہے یہ first ou ہے اس کے بعد ایک sub ou created وہ ہے اور وہ ہے اس کے اندر south تو اب اگر اسے لکھا جائے جائے اس میں کیا چیز چینج ہو جائے اس میں چیز چینج یہ ہوتی ہے cn is equal to is comma ou جو child ہوگا حاصل پر ou کا child ہوگا وہ سب سے پہلے ہے تو child میں اس کا کیا ہے وہ اس کا سو comma ou is equal to marketing باقی سیم ہوئی name جس طرح میں نے i technics video dot com dot pk میں لیک یہ ایک complete formula distingue name کو لکھنے کا اب distingue name کیا کر understanding ہو جاتی ہے common name کہاں پہ آئے گا parent contents پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر domain components پہ آ آ رہے ہیں تو اگر اس چیز کے understanding ہو دی جس پہ بیسک لیول پہ پہ پھر اس کے بعد آپ csv files کو ldf files کو بھی ڈکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ڈکھ کرتے اور practical کر دیکھیں اس csv فائل بنانی ہے تو وہ کیسے بنائے جی کے ساتھ اس کے پاس ڈی فائل بنانی ہے تو وہ کسے بنائے جائے گی اوکی اب چلتے ہیں سب سے میرے files کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک سکنڈ سکنی میں جو پہنس کرنے پڑے گی انگلی کوش ڈاکومنٹس سر اس میں اگر گروپس ہوں تو وہ بھی آ سکتے ہیں سب کچھ آدھ گروپس ہیں اور ایج اور ایٹری سپورٹ بل میں جب آپ نے کام کرنا نا اس صورت میں یہ کام کروا جاتا ہے اور یہ فرمولے کا کیا نام سر میرے ہیں وہ تھوڑے سمجھ نہیں آرہی csve short home csv file اور ڈ ڈ ڈ سوڑے سوڑے پھر سوڑے سوڑے دو فائل سوڑے ایک file ہے ڈ 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 ٹھیک ہے اس میں آج ہے کہ basically جو ہے وہ distinguished names کہ distinguished names کے ساتھ ہے object class اور object class کے اندر اس میں ہم نے کہا دیا ہے کہ ہم اس کے اندر user create کرنا چاہتے ہیں کیونکہ object class کہا کہ basically ہمارا attributes ہے attributes میں ہم نے اس میں user بتائیں آپ اس میں group بتانا جاتے ہیں ou create کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی create کیا جا سکتا ہے اس میں simple جو ہے inverted commas کے ساتھ cn یہاں پہ is equal to user کا نام دے دی ہے user کا نام جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے site پہ جو name is servers کا وہ ہے basically dot local ٹھیک ہے تو اس form میں ہم اس میں complete dot local کو use کر رہتے ہیں اور user name جتنے بھی آپ user دینا چاہتے ہیں آپ اس میں user دے سکتے ہیں ٹھیک ہے 300 user کرنا چاہتے ہیں add کرنا چاہتے ہیں 400 جتنے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر رہے تھے یہاں پہ save اور simple اس میں ہم password نہیں کر رہے تھے نہیں password کی یہ facility نہیں ہے اس کے اندر کیوں گے distinguished name جو ہوتا ہے اس میں جو csv ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں یہ اب اس کو دیکھ لیں اب میں واپس آتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ سلائٹ میں سے کیلئے اوپن ہے اب اس کو ذرا سمجھ لیں اب اس میں آپ کے ساتھ سے جو question ہے کہ سر اس کے اندر ہم کیا وہ نہیں دے سکتے ہیں passwords تو csv جو فائز ہے وہ just because of create object کے لیے سے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے for simple ایک object ہے create کرے گا اس کے اندر further detail آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ کہ دیں کہ سر اس کے اندر ہم password دینا چاہتے ہیں سر اس کے اندر ہم کو department further add کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر password کی length add کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے کا سارے کام پھر آپ کو جو ہے through gqa یا جائے کہ powershell کے through کن میں پڑھے گا کیونکہ powershell کے اندر all attributes کے سپورٹ آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے csv فائز جو ہے وہ صرف صرف create object کی سپورٹ ہی دے رہا ہے تو اس کے اندر جو csv فائز ہے اس میں کچھ attributes ہوتے ہیں اس attributes کو سمجھ لیں dot hyphen f سے جو ہے file نیم کنسٹر کیا جاتا ہے hyphen d سے root domains ہے hyphen p اگر ہم switch use کرتے ہیں تو search of scopes کے لیوز کرتے ہیں hyphen r آپ کو use کرتے ہیں تو filters کے لیوز کرتے ہیں hyphen l کو کر use کرتے ہیں تو list of attributes کے لیوز کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے command اس میں simple سے آپ کی بنتی کیا ہے نجابہ بھی آپ کے file پڑھی ہوئی ہے تو اس path پہ چلے جائیں وہاں پہ جائے کہ command time کریں csvde hyphen i hyphen i کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ file کو import کرو import کیا جائے گا یا file works export کیا جاتا ہے simple تو اس کے بعد hyphen f hyphen f آپ must name دیں گے آگے آپ اپنا file name دے دیں گے file name یہاں پہ add کریں گے اس کے بعد next پہ جو ہے یہ optional ہے یہ attribute لگانا چاہتے ہیں لگانا نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اصل ضرورت نہیں ہے hyphen k کو تب use کیا جاتا ہے کہ skip of error کے لیے skip of error کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر اس file کے اندر کوئی line ٹھیک نہیں ہے تو اس lines کو discard کر دو باقی اگر lines ٹھیک ہیں تو command execute کر دی جائے ٹھیک ہے اگر ایک line میں یہ comma میں کوئی mistake ہوتی ہے تو اس کا مطلب اگر آپ نے hyphen k دیا ہے وہ اسے skip کرے گا اور باقی file اگر آپ کے ٹھیک ہے تو وہ action perform کرتے ہیں clear یعنی کہ ہمیں جو بھی operation کرنا ہے وہ comas ڈالنے پڑیں گے لازمی جیسے یہ file comas separate values ہے اس کا مطلب extension کے ذات سے سر جی اگر پھر repeat کر دینا سر repeat کر دو جی سر میں repeat کر دیتا ہوں ایک دفعہ سلنے پھر سے ہم کرنے لیا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے چیز ہم distinguish نئے کو ہم نے سمجھا اس platforming کو confusion اور سر clear واپس آ جائیں گے ہم نے اس concept کو اس لیے سمجھ رہے ہیں یا تو ڈی اے فائل بنانا چاہتے ہیں یا csv فائل بنانا چاہتے ہیں اور اس file بنانے کی ہم میں ضرورت کیوں ہے جب ہمارے پاس user create ایک سے زیادہ ہے اور time limit کم ہے تو اس صورت میں ہم اس script کی help لے رہے ہیں simple اب اس میں سب سے پہلے جو script آپ کے سامنے میں ڈسکس میں کر رہا ہوں وہ csvde ہے یہ کیا اور اس میں کہہ کہ اس میں یہ ڈیفرنٹ اس کے attributes ہیں attribute آپ تک دیتے ہیں جب آپ نے فائل کو basically execute کرنا ہے یا command execute کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے ڈیفرنٹ switches کو ڈیفرنٹ attributes کو use کرتے ہیں normal کمانڈ اس میں بنتی ہے وہ کمانڈ بنتی ہے لیکن کمانڈ کو execute کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو ہے جس طرح یہاں پہ آتا ہوں جس میں basically vmware میں اور آپ کی virtual machines میں virtual machines میں بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک فائل create کر لی ہے فائل کی جو extension ہے وہ آپ دیں گے name دیں گے اور name کے بعد dot csv extension فائل کی یہ بنید dot csv ٹیک ہے دوبارہ repeat کروں clear سن لے گا اور ایک دفعہ ایک line کو بس لکھیں بس simple اسے copy کریں ٹیک ہے اور اس کے بعد paste کرتے جائے ٹیک ہے paste کرتے جائے simple تو یہ کتنی دیر لگے کی فائل create کرتے ہوئے ٹیک ہے صرف آپ نے object create کرنا ہے نا ٹیک تو یہاں پہ جا کے user name change کرتے جائیں مسائل طرح بھی یہاں پہ بس کے user name change کر دیتا ہوں ٹیک ہے تو یہ simple ایک file create ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو save کر دیں تو یہ file بن گئے ہمارے بس dot csv file اب next پہ ہم csv file کو execute کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں csv کا structure سمجھا ہونا چاہئے کہ csv کس لیے اور کس مقصد کیلئے use کرتے ہیں اس کے لیے جو command ہے وہ ہے basically sorry command سے پہلے کر میں بتا دو دوبارہ سے ایک دفعہ hyphen f file name file name آپ اس میں must use کریں گے hyphen d جو ہے root domain root domain کیسے ضرورت نہیں ہے ٹیک ہے google domain name ہم نے اس میں دے دی ہے hyphen pfos scope search ہم اس میں کچھ نہیں کرنا چاہے آگے چل کے جب ہم powershell پڑھیں گے powershell پہ بتا دوں گا کہ وہاں پہ آپ کو search کی کتنی help ملے گی اس سے زیادہ بہتر ہے اور hyphen arp of filters کے لیے hyphen l of list of attributes کے لیے ہم اس میں use کر سکتے ہیں اور simple اس میں file name کیا دیں گے ہم اس میں دیں گے کہ basically جو command execute کریں گے وہ کریں گے csvde hyphen f file import کرنے کے لیے hyphen f file name hyphen k k simple command جیسے ہم type کریں گے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کا output ملتا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں اور اس پہ آنے کے بعد جو ہے simple command prompt پہ آ جائیں گے سر جیسے کہ csv file میں ہم نے ڈی سی وغیرہ یوز کیا ہے اسی طرح اگر اگر ہمیں group بنانا ہے تو gr use کریں گے group کے لیے group کے لیے gr نہیں ہوگا cn نہیں ہوگا صرف object class میں آپ اس کو بتا دیں گے group بتا دیں گے ٹھیک ہے سر این میں ایک پاسورٹ کے بھی ایسا user create ہو جائیں گے پاسورٹ کے بھی پاسورٹ میں پاسورٹ میں کریں گے ایسا پاسورٹ دیں گے پہلے پاسورٹ دیں گے پھر دیں گے just simple ٹھیک ہے تھوڑی سی سر اگر user ڈسیبل کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طرح ہی ہوگے جی user تو ایسا تو ڈسیبل اگر بلک میں کر لیں نہیں جی سر اگر ڈی میں بننے ہوئے اور ہم نے زیادہ user ڈسیبل کرنے ہیں ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے اس کے بعد آج ہے next پہ next second files اس کو دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے اس میں ہمارے پاس فائل ہے ڈوڈ ڈی ہے اب اس میں یہ کون سا تھوڑا سا چینج ہے اس میں جو سٹینڈرز ہیں وہ یہ ہیں اب اس میں یہاں پہ آ رہے دوں اور اس پہ آنے کے بعد یہاں پہ what is ڈی آئی 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 اور اس کے بعد skip of errors ڈی آئی 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 ڈی پیون کو اگر یہاں پہ آؤ اسが اس اس میں اس فائل بکر آپ دیکھیں اس میں اس میں کیا رہا ہے ڈسٹنگوش نیمز ٹھیک ہے اس میں آ جائے گا اماس اس کے بعد آ جائے گا سی این اب یہاں پہ میں نے دے دیا یوزر نیم کمپنی نیم کمپنی نیم یہاں پہ ڈسٹ کے ساتھ کمپلیٹ کر رہے ہیں اور چینج ٹائپ ہم اس میں کہا کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینج ٹائپ پہ ایڈ کی بجائے ڈلیٹ دیں ٹھیک ہے ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں سمپل ڈیسیبل ایڈ کر دیں ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپجیک کلاس کیا یوز کر رہے ہیں اپجیک کلاس میں نیچے یوزر گروپس لکھنا چاہتے ہیں گروپس لکھ سکتے ہیں اور یو لکھنا چاہتے ہیں اور یو لکھ سکتے ہیں اوکے تو یہ ڈی ایف جو فائل ہے وہ ایس کمپیر ٹو سی ایس پی سے زیادہ بہتر ہے جو یہاں ہمارا جو ڈومین نیم ہے وہ ہے مسیکلی لوکل سر اس میں مینجر سے اوبجیک کلاس یوزر لی ہے تو اس یو اور اگر میں چینج ٹائپ ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو میک شور کہ وہ یوزر کے اندر وہ یوزر موجود ہونا چاہیے یوزر کے او یوں میں اگر ان کیس نہیں ہے تو اویسٹی ایرر دے گا ایمپورٹ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے وہ دیفنیٹی وہ دے گا وہ ایرر رہا کہ ایرر ایک ہے اب اس میں اے ڈی آئی ایپی ٹی ٹی ہائپہ ہائی اےف فائل نیم بیسٹ یہ لا جی اس نے پائیٹ ڈیوزر کر دیئے یہ 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 ٹھیک ہے اس نے یوزر کا ایک وہ بنایا ہے اویو اور اس کے اندر کریٹ کر دیا نہیں اویو تو اس میں نہیں ہم نے دیا تھا آسوالی نیچے اوبجیک بنایا تھا نیچے یوزر کے نام سے جو اوبجیک کلاس بنائی تھی وہ تو صرف کریٹ یوزر کی تھی اویو اس میں ایکسپنیل ہی نہیں دیا ایکسپل کا دور میں میں نے اویوز روٹ بتا رہا تھا لیکن جب ہم نے فائل روز کر رہا تھا اس میں اویو نہیں تھا ٹھیک ہے بلکہ صحیح یہ تو یہ دیفولٹ پہ یہیں پہ بنا رہا ہے مین پہ بنا رہا ہے آئی ٹیک ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے فائل رکھی ہے یہ سیڈ ڈرائیو کے اندر یہ رکھی ہے اور وہاں سے یہ کمانڈ آپ نے چلا دیا تو اگر فائلیں کسی اور ڈرائیو میں پڑی ہیں یہ کسی اور میں جس پاتھ میں ہے کیونکہ اگر آپ اس پاتھ سے جا کے اس کو اجزیٹ کریں پاتھ جانے کے ذیب ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے یہاں پہ ٹیک ٹیک ٹوپ پہ رکھنے فائل کسی فولڈر میں رکھ لیں آپ اس کا پاتھ دیں اس پاتھ کے اندر دیں کمانڈ میں بس سمبل اس میں کیا چاہتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آکے جب کمانڈ رن کر دی ہیں تو پہ پاتھ اس کا فولڈ دینا ہے وہاں سے پھر جو ہے نا یعنی کہ وہ کمانڈ رہا ہے یا فائل پر رن ہوگی ہے اس میں یہ ہے نا کہ فائل آپ نے جہاں مرضی پڑی ہو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے سٹرکٹر سکوسی پر لے دیتا ہے پاتھ بس تو آپ کو بتا ہونا چاہیے ہاں جی سر تو سر کی یہاں پہ اگر فائل دیڈ درائی میں کسی فولڈر کے اندر پڑی آ تو یہاں پہ اس کا پورا پاتھ لیکنا پڑے گا پورا پاتھ آپ دیں گے پورا پاتھ دیں گے پورا پاتھ دیں گے تو پھر آپ کمانڈ ریوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر اویو میں اور گروپ میں کیا اگر کوئی آگیا مرلکشل میں ہے تو ٹھیک ہے اس کی طرح دے گا میں یہاں پہ بھی بتا دیں کیا چیز کیا کہہ رہے ہیں سر اویو میں اور گروپ میں کیا اچھا ابھی تریچی سے چل رہی ہے یہ بھی تو کافی زیادہ اس میں چل رہا ہے اچھا آپ کے پسن ہے کہ سر اس میں اویوز میں اور گروپ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اچھا چلے میں کلیر کر دیتا ہوں ویسے تو اویو آپ کا آگے چل کے جو ہے جب گروپ پولا سے پڑھیں گے زیادہ کلیر ہو جائے گا سمپل ویسے میں بتا بھی دیتا ہوں کہ جو گروپ سے گروپ کو ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی میمبرشپ کے لیے کوئی سکیورٹی ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ سے انٹرویو پوچھا جاتا ہے تو انٹرویو میں وہ آپ کو کنفیوز کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں بتا دیتا ہوں اچھا جی آپ کے سامنے ایک گروپ کا کونسپس ہوتا ہے اور ایک کونسپس ہوتا ہے اویو کا اویو کا کونسپس سمپل دیپارٹمنٹ اس کو بھولتا ہے گروپ کو ہم یوز کرتے ہیں گروپ کے اندر یوزر ایڈ کرنے کے لیے کسی گروپ کا اس کو میمبر بنانے کے لیے نارمل یہ ہوتا ہے کہ ایک یوزر جب ہم بناتے ہیں تو یوزر کے پاس کوئی رائٹس کوئی افتیار اس کے پاس یوزر کے پاس نہیں ہوتا بڑا غور سا سمجھے کھا آپ جوزر کے پاس نارمل جب بنایا جاتا ہے یوزر تو اس جوزر کے پاس کوئی بھی رائٹس نہیں ہوتا وہ کوئی پہتر کام نہیں کر سکتا وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں اس کو دمیج جائن کرواتے ہیں اور دمیج جائن کروانے کے دکھتے ہیں جناب صاحب اپنی کمیٹر پر جا کے اپنا سسٹم بلاغن کریں لیکن بیکٹنٹ پر جتنا بھی جو کنٹرول ہے وہ ایڈمیسٹریٹر اپنے بہاب پر یوزر کو دیتا ہے اس کی مرضی ہے تو اس کو کیا کنٹرول دے گا ٹھیک ہے اب اس میں پردر یوزر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یوزر کے رائٹس میں یوزر کے اختیارات میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے رائٹس زیادہ دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا یوزر create object کر لے ٹھیک ہے میرا یوزر کوئی action delete کر سکے ٹھیک ہے کس base میں کر سکے تو یہ ساری چیزیں ہیں depend کرتی ہیں کہ آپ یوزر کو رائٹس دیں گے جس یوزر کو رائٹس دوری صورتوں میں دی دی جاتے ہیں یا تو یوزر کی سمپل properties میں ہیں اور اپنے ہاتھوں کاٹ کے اس کو تو everyone کے یا کوئی اس کو special identities کا رائٹس دیں گے تو یہ تو کام آپ نہیں کریں گے دوسرا کام آپ کیا کریں گے آپ جو ہمارے پاس special groups بنے گے جن groups کو اب یہ جو building groups ہیں یہ سارے کے سارے groups ہیں ان ہر groups کے پاس ایک اپنا role ہے اپنے افتیارات ہیں اچھے ہاں سے افتیارات ہیں ٹھیک ہے تو اس form میں کیا کیا جاتا ہے کچھ groups آپ کو یہاں پہ بھی مل رہے ہیں اور یہاں والے groups زیادہ powerful ہیں تو آپ اس یوزر کو رائٹس دینے کی بجائے اس کو اس group کا member بنا دیتے ہیں اس group کا member بنا دے گے تو سیمپل ورڈس میں کیا آنسر ہوتا ہے سیمپل ورڈس میں آپ یوزر کو رائٹ نہیں دیتے آپ اس group کی membership پاس یوزر کو ایڈ کرتے ہیں جب وہ ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹلی اس یوزر کے پاس رائٹس زیادہ ہو جاتے ہیں یوزر کی پروپٹی میں جائے کے ایڈ ایڈ ایڈمینسٹریٹر group کر دے اس کا بس کیا رائٹس آجائے گا ایڈمیسٹریٹر کے رائٹس آجائے گا ایڈمیسٹریٹر آٹومیٹکلی اس کے رائٹس بڑھ جائیں گے کیونکہ بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو group کا رول ہی ہوتا ہے OU کا رول یہ نہیں ہوتا OU کا رول کیا ہوتا ہے OU ہم نے دپارٹمنٹ بنا دیا ہم نے اس میں اسمان ایڈ کر دیا اس دپارٹمنٹ میں ہم نے اس میں عمران ایڈ کر دیا ہم نے اس میں جو ہے عمر کو ایڈ کر دیا ہم نے اس میں ہشام ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم کریں گے کیا OU کی کیا فنکشنلٹی ہوتی ہے OU کی فنکشنلٹی ہوتی ہے کہ پہلی چیز کہ ایک دپارٹمنٹ آپ نے ایک دپارٹمنٹ بنایا ہے ہے اور ڈپارٹمنٹ ہم نے یہاں پہ بنایا ہوئے ہیں سیلز کا اب ہم نے ان چاروں کے اوپر ان چاروں کے اوپر ایک پالیسی لگانی ہے اور پالیسی لگانی ہے ان کا انٹرنیٹ بلوکر پالیسی لگانی ہے ان کی آوٹسائیڈ ایمیل سینڈنگ بلوکر دی جائے یہ کام آپ گروپ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ گروپ آپ کی جی بیو گروپ پالیسی کو نہیں سمجھتا گروپ قطم وہ پالیسی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری گروپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہوں تین چیزوں پہ یا تو وہ کرے گا اس کو کمپیٹر پہ یا وہ کرتا ہے تو مین لیول پہ یا وہ کرتا ہے اوجو لیول پہ تو سب سے زیادہ جو بیس پریکچس ہمارے لی ہوتی ہے وہ ہم او یو کو پر ایک پالیسی لگا جاتا ہے گروپ کا کام ہے آپ کے رائٹس پہ او یو کا کام ہے کہ اس پہ جب ہم نے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے تو پھر اس یوزر کو اس دپارٹمنٹ کا میمبر بناتے ہیں اور اس او یو کو پر ہم پالیسی لگائیں گے سیلز پہ جب ہم سیلز پہ پالیسی لگائیں بھی لگ جائے گی اس کے بعد کوئی اور ہم یاسر کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ پالیسی یاسر پہ بھی لگ سیلز پہ بے شک یاسر جس مرزی گروپ کا مہمبر بے شک یاسر ایڈنیس فیٹر بھی ہے وہ جو ہم سمجھا رہی ہے کہ آٹومیٹکلی یاسر پہ پالیسی تب تک رہے گی جب تک وہ اس او یو کا پارڈ ہے اسے پالیسی تب تک نہیں ہٹے گی جب تک آپ اسے اس او یو سے باہر نکال دیں کلیر سوال ہے سر او یو جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سیل ڈپارٹمنٹ اس میں سیل ڈپارٹمنٹ کا منجر بھی ہے جبٹی بھی ہے سیسٹڈ منجر آم یوزر بھی ہے تو ہم جو آم یوزر ہے اس کے اوپر کوئی اسٹیشن لگانا چاہ رہے ہیں منجر یا جبٹی کے اوپر نہیں لگانا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس میں بیس پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ اس چیز میں کنفیوز ہونے سے بجائے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سمپل اس کو ایک الگ ہو جو میں لے جائیں ہو جو کے اندر ہو جو بھی پالسی کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ بھی کنفیوزن کی جانتے ہو سکتی ہے ہو جو کے اندر ہو جو جنریٹ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو جو کے اندر ہو جو بھی جنریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کے اوپر پالی اس میں کیا ہے آپ نے سیلز بنایا ٹھیک ہے سیلز کے اندر فردر ہو جو بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اب اس میں جو یوزر ہم ڈالیں گے ان کے اوپر لیدہ سیو پالیسی ہم لگا سکتے ہیں ہاں جا آپ ساؤتھ والوں کو پالسی لگا دیں اور جو سیلز والے ہیں اس کو سر ہٹا دیں ٹھیک سر ٹھیک ہے تو یہ کام آپ کے لئے ایزی رہتا ہے اس طرح ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ سر ہم نے اس سے رکھنا بھی ہو یوں میں چاہتے ہیں لیکن اس پر پالسی بھی نہ لگے تو پھر ہم یہ کر دیتے ہیں اس کو بریک کر دیتے ہیں ورنہ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ پھر سپیسیفک جوزر پر جا کے پالسی نہیں ہٹائی جا سکتی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا آپ صرف پالسی جو کھٹا سکتے ہیں وہ اس کو کمورٹر کے لیابل پر ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انہیرینٹ وغیرہ کروا کے ہمیں ہٹا دیں لیکن وہ بھی کافی زیادہ ایڈمیسرائیڈ برڈ ایڈا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیس پریکٹیس ہو دی ہے کہ آپ اس کو سپلیٹ کر دیں اس کو اللہ کی جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینجر لیول کا الگ بناتے ہیں اور ہوجو کا الگ بناتے ہیں ٹھیک ہے کوسٹر نام سے کس نے کیا تھا کہ بارڈل سر گروپس کا اور یہ ہوجو کا سر میں نے کیا تھا جوان آپ کو کلیر ہوا گی نہیں ہوا آپ کو سر مجھے ہندر پرسنٹ کلیر ہو گیا اور یہ شاہر کنو پی انزی مجھے پیچھے تین چار سالا تھا جو کہ صحیح کلیر نہیں ہوا رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں اب اس میں نا ایٹیز اور نوٹ کر لیں اس میں گروپ میمبرشپ جو ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا جو دوسرا مقصد ہوتا ہے گروپ میمبرشپ کا ڈسٹری جو بیسکلی ڈسٹریبیشن گروپ جو ہوتے ہیں ڈسٹریبیشن گروپ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بنا دیتے ہیں جی مساجدور میں ہمیں گروپ بنا دیتے ہیں ہولیڈیز کا ٹھیک ہے اب اس گروپ کے ہنڈرڈ پرسن اس کے میمبر ہیں اب ہم نے جو ہے وہ ہولیڈے کے ای میل کر رہے ہیں تو ہولیڈے کے ای میل کا کرتے ہیں کہ ہم ہولیڈے ایٹیز ڈاٹ کام پر ایک ای میل کریں گے تو اس گروپ کے جتنے میمبر ہوں گے ان سب کو آٹومیٹیکل ای میل چلی جائیں گی ٹیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ در کام ہم گروپ سے یہ بھی کام لے رہے ہوگی لیکن یہ کام آپ اپنے اویو سے نہیں لے سکتے ہیں اویو کو مین مقصد ہی ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا جس بکاوس آف پالوسی ایمپلیمنٹیشن جتنی سب سے بہتر اویو پہ لگتی ہے وہ کسی اور چیز پہ نہیں لگتی ٹیک ہے اور اویو کا لنک جو ہے ایک چیز یاد رکھی گا اویو کا قطع لنک آپ کے پرمیشن کے ساتھ نہیں ہے پرمیشن کا کونسپ ٹوٹلی گروپس کا ساتھ ہوتا ہے اور اویو کا کونسپ ٹوٹلی ایک ڈپارٹمنٹ جس میں ایک آپ آئیسولیٹڈ ایریا بنا داتے ہیں اور اس کو پر کوئی پالوسی لگا داتے ہیں بس ٹیک ہے اچھا جی واپس واپس آئیں گے اس میں اور آپ لوگ یاد اشکر میں سے مددات دینی چاہیئے کہ کل ہم نے لاسٹ پہ یہ تو کوسٹن آیا تو میں نے سامنے چیز آئی لاسٹ پہ ہم نے دیلیٹیشن کنٹرول کو مسکیا تھا اور آپ میں سے کسی نہیں بجھا کہ سر وہ دیلیٹیشن کنٹرول کا پارٹ نہیں رہتا ہے سر یہ میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ آپ کنٹینیو کھا رہے ہیں ٹاپک تو نہیں نہیں جات کرا دیں کیونکہ بارٹر چیز ہے کیونکہ اس میں چیزیں بے تفاشہ ہیں تو سلائٹ میں سر ہم اس لیے اوپن کرتا ہوں کہ تاکہ مجھے چیزیں یاد رہ جائیں ادروائز تو میں نارملی جو لیکچر وہ سلائٹ دیتا رہی ہوں زیادہ آپ نے بھی جتنا فیڈ کیا ہو زیادہ میں نوڈ پڑ ہوگا رہا ہے چیز اوپن کر کے ہی اس پینٹ کر رہا ہوں ایسا ہی کہ نہیں یس سر ایسی ہے اس سلائٹ کے بس اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ چیزیں یاد رہے ہیں اچھا سب سے پہلے چیز ہم نے یہاں پہ کبر کیا ہے سی ایس وی پائلز کو پہلے جو ابھی شروع کیا وہ اسے فنش کر لیں ہم استرات کی تھا ہم نے ایک درکتی ڈرین سروسز انڈ میں اس کے بعد جو ہے نیکس میں ہم نے ان دونوں فائلز کو ہتم کیا ڈسٹینگویش نئیم کی انڈرسٹینڈننگ کی انڈرسٹینڈنگ کی کندرسٹینڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ کی پہلے ہو اسے پہلے کی دفعہ کمپیٹ کر رہے ہیں پھر واپس ہم ڈیڈیڈیٹشن کٹرول پہ آتے ہیں اس میں سیکنڈ پہ ڈشنگویش نئیم س آپ نہ دیں اور آگے چل کے پاورشل سے دوستی کرنی اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کا گول یہ ہے کہ سر میں ان فیوچر ایک اچھا آئی ٹی انجینئر بننا چاہتا ہوں مجھے ٹرابل شوٹنگ بہت اچھے لار پہنے چاہیے میں اپنے پیس کلز کو بہت زیادہ ایک گروف کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جب ہم ہم انڈرز ہائٹ کو جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے یا جب ہم کسی کمپلیکس انوائرمنٹس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتے ہیں کہ اس صورت میں بہت زیادہ اڈوانس لیور ٹرابل شوٹنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ترو پاورشل سکرپٹنگ سے حال ہوتی ہے وہ جی جو ہی نہیں ہے نارمیلی آپ کے جو سرورز ہیں جو سرورز ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سرور کا کنٹرول تین حصوں میں شفٹ ہوتا ہے میں جو ماؤس سے کام کر رہا ہوں گرافیکلی جو ایکشن پروفارم کر رہا ہوں اس کے پاس سرور کا کنٹرول میکسیمم 40% لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کے پاس سرور کا کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سے اوپر اس سے اوپر مزید اڈوانسمنٹس مزید اگر ایک لیور اوپر ہے کہ سر ہنٹر پرشنٹ سرور کا کنٹرول کہاں بھی ہوتا ہے تو سیکنڈ اوپشن ہوتی ہے سیکنڈ اوپشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک کمانڈ پروم ہے کمانڈ پروم کے پاس کوئی 10% رائٹس زیادہ ہوتے ہیں ایک سمجھنے کے آپ کا ٹوٹل سرور کا کنٹرول 50% اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسرا جو لیول آتا ہے لاسٹ پر وہ آتا ہے لاسٹ پر جو لیول آتا ہے وہ آتا ہے بیسیکلی پاورشل ہنٹر پرشن کنٹرول پورے کمپلیٹ سرور کا اس پاورشل کے پاس ہوتا ہے اگر پاورشل کے اوپر اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ اچھا انجینئر نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر اس میں جو ہے بیسیکلی میں نے بہت زیادہ سرور پر کام کیا ہے مجھے بھی ساتھ ہوتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن آپ کی گریپ سرور اتنی ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ چند کلک سے چند ایکشن پر فارم کر سکتے ہیں پاورشل کا کٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی جس میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بڑی شورٹ لیول آف سکریپٹنگ ابھی اس کو کور کر دیں اس میں اس میں نیکسٹ پہ آ جاتا ہے ڈی ایس موڈ کونسٹس اب اس میں اگر ہم نے اسے یوز کرنا ہے بسیکلی جو ہے یہاں سے یوزر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوزر کرتے ہیں ڈی ایس ایڈ موڈ کو یوز کریں تو یہ یوزر آپ کریٹ کر سکتے ہیں یہ کل میں نے کریٹ کر کے بھی دکھایا تھا یوزر اس کے بعد اگر یوزر کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈی ایس آر ایم کی کمانڈ اب اس میں یوز کریں اور یوزر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یوزر کی انفرمیشن یوزر کی پراپرٹیز کیا گیا ہے اس کے چیک کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایس دیٹ کی کمانڈ یوز کی جا سکتی ہے پھر اس سے مزید آپ نے موڈیفائی کرنا ہے تو ڈی ایس موڈ کی کمانڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ پور ڈیفرنٹ کمانڈ آپ کے سامنے ہیں اس کمانڈ کو یوز کر کے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی سی پرکٹیس کے ضرورت ہے ڈی ایس ایڈ یوزر کریں تینجہ یوزر ایسے منائیں پھر یوزر اس کو ریموو کریں پھر یوزر ایڈ کریں پھر اس یوزر کی گیٹ کریں اس کی انفرمیشن نکالیں کیا ہے اس کے پروپٹیس کیا ہوتی ہیں پھر اس کو موڈیفائی کر کے چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں پہر سے کب پرکٹیس کے طور پر آپ کو سمجھ جائیں گی ٹھیک ہے آج کا سیشن ویسے بھی تھوڑا سا شورٹ ہے تو ابھی ایک دو سلائیڈز اور کوئی کرتے ہیں تو پھر شاید ریکچر پر کلوز کروں گا اس کے بعد جو ہے اس میں نیکس جو ٹاپکس ہیں نیکس پہ یہ ہے کہ نیکس پہ ہم اس پہ پاور شیل پہ کام کرنا سیکھ رہے ہیں اور پاور شیل کے ساتھ دوستی بڑی ضروری ہے پاور شیل میں آپ کے سامنے اس طرح میں یہ ونڈوز کا پلٹ فارم ہے اور یہ پاور شیل کا پلٹ فارم پاور شیل میں جو آپ کو بالکل بیڈنرز ہیں ان کے لیے سب سے بیس پریکٹیس ہیں آپ اپن کریں اس میں پاور شیل آئی ایسی پاور شیل آئی ایسی کی ہلپ سے آپ اس میں ساری کے ساری کمارٹس رن ڈائم پہ چیک کر سکتے ہیں کیسے یہ ایک پورا کمپلیٹ مائکس آب نے ہلپنگ پلٹ فارم پورا ہلپنگ ڈاکومنٹس آپ کو اس کے ساتھ دیا ہوئے اس پہ کمارٹس یہاں پہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں راؤنڈ آباوٹ کمارٹ پرام پہ جو بلیک سگریل کا کمارٹ پرام ہوتا ہے اس پہ آپ کے سرور کے جو کمارٹس جو رن ہوتے ہیں وہ پہ تری ہنڈرز کے قریب راؤنڈ بورڈ رن ہوتے ہیں اس میں جو کمارٹس راؤنڈ بورڈ جو رن ہوتی ہیں اس میں پہ پیپٹین ہنڈرڈ کے قریب پھرٹین اور پھرٹین ہنڈرڈ کے درمیان اتنی کمارٹس کے اندر رن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں ساری کمارٹس میں دی ہوئی ہے کہ کس کمارٹس سے کیا ایکشن آپ پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں مثال کے دور میں یہاں پہ کرتا ہوں نیو اب اگر میں اس پہ یوزر ٹائپ کر رہا ہوں تو میں نے صرف یو لکھا ہے تو اس نے میری کمارٹ کمپلیٹ کر دی ٹھیک ہے اب میں اس پہ ایک یوزر کریٹ کر دیتا ہوں نیو ایڈی یوزرز تو کتنی دیر لگائی اس نے یوزر کریٹ کرتے ہوئی ٹھیک ہے رموو کرنا چاہتا ہوں رمو ایڈی یوزرز رمو ایڈی یوزرز وہ کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ سے کیا کریں سٹارٹ سے سنائٹ دینے میں شک یہاں سے چند کمارٹ آپ کو مل جائیں گی آگEN چل دیں گے کہیں گے پورو 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 پوری بک دے دوں گا جس پہ پورو 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 کی نہیں پورو پورو مکس میں ف último ورنہار اس پہ پورو پورو بکس میں optimized کو چل míہی دے ہیں ٹھیک ہے سوری 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 وہ ایک پوری隊 strategic یہ پہلے ہم سائٹ کی طرف نا ایڈ کرواتے ہیں اس میں یہ ڈائریکٹ جیسے کمانڈ پرامپ یوز ہو رہتا ہے یہ بھی ایسی ہے کہ اوپن کریں گے تو کمانڈ اس سرور کی اوپر رن کرنے لگ جائے گا اس میں ایڈنی کیا جاتا ہے اس میں بیٹر پارڈ ہوتا ہے لیکن اس نے بڑی ضروری ہے اگر آپ نے ایڈوانس لیور ٹرول شوٹن کر دی ہے تو وہ ساری ساری جو ہے وہ تھروپ آباشا لی ہوتی ہے وہ کام آپ کا جی جو ہی بھی اس پر نہیں ہو سکتا اچھا سار ایک تھرڈ پرٹی یوٹریٹی جیسے ہوتی ہے پوٹی وگرہ کی اب اب آپ ساری رو پر بار بار جانا اس سے بہتر ہی ہے کہ جو ماشین ہمارا پر فیزیکل ہے آپ کرنگ سسٹم ہے اسی پوٹی لے گے اگر ہم کام کرنا چاہے ہیں تو کار سکتے پاور شیل وگرہ پر بھی نی اس پر تو روڈی بیو کرنا چھیک ہے اس پر روڈی بیو کنے نیرے پر روڈی بیو کرنا نیرے پر روڈی بیو ہی ہوتی ہے یہ سب جو ضروری کمانڈ ہوتی ہیں ان کے مطلق آپ گائیڈ کر دیں گے یا لیسٹ دے دیں گے آپ میں بتاتا ہوں ابیدو پورا سیشن آپ کا کم سے کم کوئی ڈیر دو گھٹے گا سیشن ہے جو پاور شل کے اوپر پورا جی جی سر کافی چیزیں تو میں آپ کی اس میں کلیر کر بھی دوں گا اگلے سیشن نہیں پر رکھیں گے اگلے سیشن پاور شل کے اوپر جی سر میرے قوشن جی جی پرلے جی سر میں یہ بوچھنا جا رہا تھا کہ گروپس کا صرفی کام ہوتا ہے کہ کمیونکیشن یا ایمیل سینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے لائک میں نے ایک انوارمنٹ میں دیکھا ہے کہ جیسے یوزرز ہوتے ہیں ان کو وی پی این گروپس میں ایڈ کرواتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اگر ان کا وی ڈی آئی انوارمنٹ ہے اس میں ایڈ کرواتے ہیں یا ای ڈی سنگ یعنی آفیس تری سیخ فائب کا گروپ میں ایڈ کرواتے ہیں تو ان کا کیا پرپس ہوتے ہیں وہ تو ممبر شیپ ہے نا وہ تو پاہد بسیگری آپ ممبر بنا رہے ہیں اس گروپ کا کیونکہ آپ اس پر کوئی ایکشن پر فارم کرنا چاہتے ہیں فردہ کیونکہ اس کو اس گروپ کا ممبر بنا دیں گے آپ اس کو کیونکہ اگر آپ وی ڈی آئی میں گروپ بناتے ہیں تو وی ڈی آئی میں گروپ اسے کیا کام دے جہا ہوتے ہیں اچھا اس میں جو ہے بسیگری میوٹ رکھیں گے اچھا اس میں جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں پاہشل پہ کام کرنے کے لیے نیو ایڈی یوزرز سیس عانیہ حقا ایڈی آئ آ سیکھتے ہیں پہو ایج پہ rogue جاب یہ اس پہ نیچے ڈی آئی式 ہی اس پہ یوزرزیا ہے اس کے بعد اس کا پاسفر ایچپہ جو جان رہے ہیں یہاں پہ ہائی فین اکاؤنٹ پاسفورٹس جو ہے ایک سٹرنگ اس کا یوز ہوتا ہے ساتھ اس پہ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پاسفورٹ آپ بتائیں گے پاسفورٹ بتائیں گے اور اس کے بعد فردہ آپ اپنا یہاں پہ دپارٹمنٹ بھی بتا سکتے ہیں تو it means کہ اس ایک کمانڈ سے آپ اس کے اندر پاسفورٹ بھی سٹ کر رہے ہیں اور ایون کہ اس کا دپارٹمنٹ بھی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہاں پہ ہم نے CSP فائلز کو یوز کیا ہے تو وہاں پہ وہ کام نہیں ہم کر پا رہے تھے کہ پاسفورٹ بھی رہے ہیں لیکن تو پاورشل آپ کمپلیٹ ٹاسک پر فارم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں سب سے پہلے پاورشل کو یوز کرنے کے لیے جو ہے اپڈیٹس اپڈیٹ آئیپن سب سے پہلے آپ اس پہ کمارڈ یوز کرتے ہیں ہیلپ ٹھیک ہے اب اس میں اس سے زیادہ ہیلپ کو کیا مل سکتی ہے کہ جیسے میں نے کمارڈ کو پہ ٹائپ کیے تو نیچے اس میں بزا دیا جناب صاحب آپ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہیلپ ٹھیک ہے تو اپڈیٹ آئیپن ہیلپ اب یہ اپڈیٹ ہیلپ میں نہیں جائے گا کیونکہ میرا جو سرور ہے اس کے اوپر انٹرنٹ کی ایکسس ابھی ایویلیبل نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے پاورشل کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے ہیلپ موڑ پہ کیونکہ اس کے آگے چل کے جب آپ کمارڈز دے رہے ہوتے ہیں پورو پر سکرپ دیتے ہیں تو کہیں اگر اس میں سٹک ہوتے ہیں تو اس کی ہیلپ سے آپ اپنا سکرپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پاورشل اپڈیٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہیلپ موڑ کی کمپلیٹ آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی تو یہ سب سے پہلے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہیلپ کو اپڈیٹ کریں اس میں اس کے بعد اس میں جو ہے بسیکری جو ہے فردر آپ کو یوزر کی انفرمیشن چاہیے تو گیٹ ای ڈی یوزر کریں اب وہ یہاں پہ ساتھ کمپلیٹ پوچھ رہے میں نے سے جناب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں کہہ تم گیٹ ای ڈی یوزر کر دو اب گیٹ ای ڈی یوزر کرنے پہ اگر تھوڑی سی آگر آویرنس رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا در کیا پہ یوز کر رہے ہیں گیٹ ای ڈی یوزر ہائیپن فلٹر یہ سٹرنگ ہم یوز کرتے ہیں اس پہ تو بارہ میں ہوں یہ دیکھیں تو فلٹر سے اس کے بعد ہائیپن فلٹر لگائیں ہائیپن فلٹر کے بعد آپ اس پہ سٹریک لگا دیں جیسے آپ اس پہ سٹریک لگائیں تو وہ آل یوزر کی انفرمیشن آپ کو دے دے گا جتنے بھی یوزر اس کے اندر کریئٹ ہیں اٹھیک ہے تو اگر میں اس پہ دیکھے دیکھوں یوزر ہائیپن میں کہہ تو ہوں کہ فلٹر میں یوز کرتا ہوں اس پہ اور اس کے بعد اس پہ سٹریک اب دیکھیں یہ کمپلیٹ یوزر کی انفرمیشن مجھے دے رہے ہیں اور اگر میں اس کو پائپسن لگا دیتا ہوں پائپسن لگا دیتا ہوں اب مجھے اس کو ایپل موڈ میں دے دو یہ بھی بہتر نہیں ایپل موڈ میں دے دو سٹیبل موڈ میں در اس ممجھے دی ہے جب یہ دیکھیں اب اس میں جتنے یوزرز میرے ایکٹیو ٹرکی میں کریئٹ ہیں یہ سب کی انفرمیشن لیا ہے ایڈمیسٹریٹر کی کیسٹ کی یہ کربروس کا یوزرز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسمان ابراہ جو بھی یوزرز ہم نے کریٹ کر دیا ہے یہ سال یوزر کی انفرمیشن لیا ہے تو یہ زیادہ ہیٹپول ہیں یہ جیوہیں زیادہ ہیٹپول ہیں سر یہ زیادہ یہ زیادہ نا ہیٹپول اب اگر آج یوزر کی انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے تو جیوہ میں کیا کریں گے کون پہ مان جائیں گے جی جی ایسی ہے نا یہ زیادہ بہتر پلاتپوم ہی ہے جی جی یہ زیادہ بہتر بہتر اگر آپ کو دیکھا جائے تو وہ ہی بیٹر ہے لیکن اگر ہمیں زیادہ چیزیں کریں تو وہ ہی بیٹر ہے لننگ پوائنٹ آبیو سے یا پروبشوٹنگ کے حوالے سے کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہمڈا سا فرمیلیر ہوں جتنے زیادہ اس کے ساتھ فرمیلیر ہوں کے جی جوائے پہ بھی کام کریں اس پہ بھی کریں تو زیادہ پرکٹس آپ کے بہت ادنشی ہو جائے گی اچھا لیکن اسی پہ ٹرائی کرتے ہیں اسی کو سیکھتے ہیں اچھا جی اس پہ جو ہے یہاں پہ لاشت پہ آپ کو میں کور کر دیتا ہوں اس پہ ڈیریگیشن کنٹرول جو کل ہم نے لاشت پہ چھوڑا تھا اسے کلوز کریں گے اس پہ پہ لیکچر میں انڈ کر دوں اس پہ اس پہ آجا سب سے پہلے اس سرورز کو یہاں پہ میں منیمائز کروں گا اس پہ اور اب ایکٹیوڈ ڈیریکٹری ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہے یہ ایکٹیوڈ ڈیریکٹری ہے ایکٹیوڈ ڈیریکٹری کے اندھر رہتے ہوئے ہم ایک مینی ایڈیسٹریٹر ایک تو میں یہاں پہ آؤ اور یہ ہمارا ایڈیسٹریٹر ہے جس کے پاس آل سرورز کا کنٹرول ہوتا ہے ابھی کی حال بینکہ ایڈیسٹریٹر آپ کسی اور کو ایڈیسٹریٹر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کافی زیادہ کنٹرول یا کچھ زیادہ کنٹرول اپنے ایک اور یوزر کو دینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں یوز کرتے ہیں ڈیریکٹریٹر کنٹرول ٹھیک ہے ڈیریکٹریٹر کنٹرولز کو ڈیفٹمنٹ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹیریکٹریٹر کنٹرولز کو آپ جو ہے اس آنکہ در میں یہاں پہ میں اویو پہ آتا ہوں ایک اویو میں نے کریٹ کیا سیلز ایک اویو میں نے اس میں کریٹ کر دیا جی آئیٹی کے نام سے ٹھیک ہے فردہ اس میں میں یوزرز پہ آ جاتا ہوں اس آئیٹی دپارٹمنٹ کے اندر دو یوزر میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں اس سے رائٹ کر کرو اس میں بھی کسی ایک یوزر کو کمپریٹ کنٹرول دینا چاہو تو ایک اویو لیول کے اوپر بھی آپ ڈیلیگرشن کنٹرول دے سکتے ہیں اس پر ایڈ کرو یہاں پہ یوزر تھا میرے بس اس میں ایڈ کروں اس میں نیکس کر دیں نیکس کرنے کے بعد ایک تو ہے اس پہ ڈیلیگرٹ تو فالنگ کومنٹ ٹاسک ہے یہ کچھ بڑے لیول کا ٹاسک ہوتے ہیں جس طرح کریٹ ڈیلیٹ 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 मینج uzer ڈیلیٹ ڈیسن ڈیسر ڈیوزر ڈیلیٹ 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 ڈیاز ڈیلیٹ 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 اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس میں نیچے آ جائیں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ اگر اس میں وہ سری ایسی options ہیں جو بالکل pressures کے لیے understand کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ساری سے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں نے اس پہ کیسے کام کرتا ہے starting phase پہ آپ اس بڑے minimum level control پہ جانے پہ نہیں بچائیں کیونکہ یہ جو custom tasks ہوتے ہیں یہ بڑے minimum level جب آپ نے control دینا ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم custom tasks کو use کرتے ہیں account objects ہے صرف جس رسک میں جو ہے وہ resource limit objects ہے application versioning ہے تو سمپل ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں ہم اس پہ واپس آتے ہیں اور start پہ جب صرف اس چیز کو understand کرنے گی ہم اس کو simple common task پہ رکھتے ہیں common task پہ آپ create, delete and manage user accounts کرنا چاہتے ہیں ایک simple OU پہ رہتے ہوئے تو یہ کام کسی ایک single OU میں بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ اگر اسے proper سر اس کی lab کر کے دکھا دیں ابھی صرف اس کو سمجھ نہیں آگے ایک lab کر کے اس کے دکھا بھی دھو گا ٹھیک ہے پلیز میوٹ کریں ٹھیک ہے میں نے lecture کو بھی close کرنا ہے question ابھی نہیں لوں گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں next کریں گے next کرنے کے بعد دوبارہ سے میں یہاں پہ آتا ہوں اور advance پہ آتا ہوں اور find now پہ آتا ہوں اس پہ میں کچھ اور اس پہ یہاں اسے کہل لیتے ہیں check names سانچہ دور میں میں ارفان کو ہی اسمار کو آپ اس کا کیونکہ quality delegation control کی access مل چکی ویتی اس لیو ارفان select نہیں ہوگا next کریں گے اور اپنے بہاق پہ اپنا پورا server کا control create manage user accounts بیسے دینا چاہتے ہو اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صرف کوئی mini administrator ہی بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ کوئی پردر کوئی چیز change نہ کر سکے صرف read all user informations next کریں گے اور then آپ اس کو finish کر دیں تو اب اسمار کے پاس اس پورے server کا control آ جائے گا ٹھیک ہے complete اسی طرح کا dashboard اس کا پاس open ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ اسمار کو ہم simple کہاتے ہیں اسمار کے پاس کوئی ایسے رائٹس نہیں ہوتے کہ وہ server کے اوپر access لے سکے کیونکہ اگر administrator آپ کا جو ہے وہ holiday پر چلا گیا اسمار نے اپنے user name اور اپنے password کی بیس پہ جب اس server کے اوپر ٹھیک ہے کس server کے اوپر اگر servers پہ آؤ control اور inserts پہ تو یہ dashboard اس کے سامنے ہے اور اگر وہ sign out یہاں پہ میں کر دوں ٹھیک ہے تو کیا آجے گا وہ آجے گا بیسکلی دوبارہ سے administrator پہ چلا جائے گا تو administrator کا password administrator جاتے ہو اسمار کو نہیں دیکھے گیا اسمار کو اٹھا ہے جناب صاحب جو آپ کا user ہے وہ آپ server پہ لکھیں گے آپ اپنا password دیں گے تو آپ کے سامنے server کی console ہو جائے گی لیکن جب وہ لکھتا ہے تو اس کے اوپر آگے server کی console نہیں کھلتی وہ کہتا server کہتا میں تو نہیں سمجھ پا رہا کہ تم کس چیز کو access کرنا چاہ رہے تو پھر آپ نے server کے اوپر اسے access دے لی اسمار کو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں simple property پہ آئیں اور member پہ آئے یہاں میں simple man دے دیتا ہوں ایک group membership اس کو چاہیے ہوتی ہے بڑے low level تو میں اس کو back up operator کا member بنا اس سے کیا ہوگا اس membership سے اس server کو access مل جائے جب login کرے گا اس پہ آپ اس کو use بھی دیکھ سکھتے ہیں پورا بھی کے بیچ میں آپ کا پاس ٹھیک ہے اس پہ جب آپ اس کو لاغن کریں گے لیکن کسی جب جا کے آپ create delete اس طرح کے کسی option کو آپ کے پاس گرے فارم میں لاظر آئے کوئی option آپ کوئی نیا object نہیں کر سکتے کسی object نہیں کر سکتے صرف read information آپ کے سامنے ہوگی یہ all options ایسی open ہوگی ٹھیک ہے it means عثمان کے پاس سرور کی access ضرور آئی ہے لیکن وہ صرف اسے read کر پا رہا ہے اسے کسی چیز کو change نہیں کر پا رہا ہے پھر مزید اس کی elaps کنا جاتے تو اس کے rights کو change کریں دوبارہ delegation control میں admin لاغ کریں پھر اس پھر اس پھر دیکھیں کیا اس کا بس کیا رائے اس کو باس آتے تو ڈیلی ٹھیک کے یہ benefits ہیں ویسی ٹھیک کریر اس میں سر اس مان کو ہم add delete اور modify کا option نہیں دے رہے تو اس کو دینا چاہ رہے کہ صرف add کر سکے delete نہ کر سکے یا modify نہ کر سکے تو is it possible وہ delegation control میں چھتے نہ پڑھے گا نارمالی وہ پھر آپ جائیں کچھ سکے کچھ سکے کچھ 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 کسٹم لیول پہ لائک کئے کہ نارمالی کنٹرول کو جو یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہی کچھ پاسفور ریسیٹ کے لیے یا ڈومین جوائن وغیرہ کے لئے نارمالی ایسے رائیٹس جیاتے بیک آپ آپ کچھ ریسیت دیو سر سوپویر انسٹلیشن بھی کچھ سوپویر سوپویر انسٹلیشن کے رائیٹس تو نارمالی جو ہے وہ کر سکے گے تو پھر سوپویر انسٹل گا ڈی اب تو آپ کے سرور سکھ اندر ایدھ بارہ سکر دوں ایک دارہ جتنے بھی سیشنز کے اندر لائب میں ہے اگر آپ لوگ زندہ رہ تو زندہ رہنے سے مرادی ہے مانڈا کریے گا زندہ رہنے سے مرادی ہے کہ آج کے تندرس میرے باس ہے 33 اور اگر اسی روٹین سے کم ہوتے رہے تو میرے باس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں لائب میں آپ کے پاس آکر میں تو چار کندرس کو میری سیشن دینے لگا کیونکہ میرے باس اتنا ٹائم نہیں کہ میں باہلوں کے طرح بھی بولوں گا آپ کو سن پڑھاؤں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا حل ہو ستا ہے کیونکہ ابھی جو آپ کے ٹاپکس اس کا ٹاپکس تو ابھی آپ کے سٹارٹ ہوئے ہیں نا ایکٹرز تو آج آپ کا ٹھرڈ سیشن تھا ہے اس میں کہیں کہ اب بھی تو ایکٹرڈریکٹری کے ہی آپ کے چار نیسن ہے اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہے کہ ڈی ایس کا ڈی ایس کا کم سکم آپ کے دو لیکچر ہونے پھر اس کے بعد آپ کے ڈی ایسی بی ہے ڈی ایسی بی کا پیل آورز ہے اس کی کلسٹری ہی ہے وہ دو لیکچرز ہیں آپ کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے فائل سرورز آ جائے گا ہے اس کے دو لیکچرز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سی اے سی اے کا کم سے کم چار لیکچر ہیں سیٹکوی اتھارٹی کے اگر آپ نے پورا کمپلیٹ موڈل پڑھ لے کافی لینتھر ٹریک ہے اور ایک دور ٹریک اس میں یہ پورا کیا ہو تو پھر مجھے کو بتا دے کہ وہ انٹرویو میں یا آپ نے جاپ انوائرمنٹ میٹرز کو فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کے بہت سارے چیزیں کلیر ہو ری ہوں گی یا بہت سارے چیزیں آپ کو ناولیج ہوں گی وہ چیزیں جو اے ریفرش بھی ہو جائیں گے اور جو من کو فریش ہے اس کے لیے تو زیادہ مینے پیٹسن چیزوں ہے کے لیے جی سر کتنا ہے اور جب ہم آہ مائی گریشن پہ جائیں گے اس کے بات ہمارا مائی گریشن لیکن اس پہ مائیگریشن انکلوڈ نہیں ہے مائیگریشن اگر آپ کا سارے آل جتے میمبر ہیں وہ کلاس میں رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ازیور کے ساتھ جو لوگ بیشارے کنھییوں میں سا رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میمبر ٹوینڈی سے کم ہو گئے آج کیا ہے سنڈے جی جی سر تو ہر ایک انسان کی فیملیز ہے تو مسروفیت ہیں تو ایک سپیشل ٹائم میں نکار رہا ہوں اب اس قوم کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں مجھے صرف اطلاع بتا رہے ہیں میں صرف اس قوم کی لوگوانوں کے لیے بان انیشہ کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ انیشیوٹیف یہ کچھا ہے پارٹسپینٹ یہ سرولہ کام نہیں ہے یہ ہمیں اپنے جو پارٹسپینٹر سارے ہیں انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے انہیں ہر حال میں حاضر رہنے کے لیے ریکویسٹ کرنی چاہیے تو یہ آپس میں اس چیز کو آپ نے کمیونٹیز بھی بنی ہوئی ہیں کمیونٹی میں ہم آپ کو رائٹس دے رہے تھے ہیں اس پر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی ٹو ہنڈرڈ سائیونٹی پلس ممبرز کی انہیں دولمنٹس اس پر کی تھی ٹھیک ہے تو ہم آپ کو اس چیز کو دیکھیں اب اگر مجھے بتا دیں کہ ایسے ایک طرف جو چیزیں آپ کو میں لائف کے اپنا چودہ سار کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں انسان کو بڑی بار کھانے کے بعد انسان کے چیزیں سمجھاتی ہیں نہیں بھی اس چیزیں کیسے آپ نے اپنے پیمیٹ کرنا ہے ملکس ہے ملکس ہے تو کافی زیادہ اڈوانس لیبل کی چیزیں ہیں بہت زیادہ ہائیڈوانس لیبل کی چیزیں ہیں نورمالی اس چیزوں میں ڈسکر زرہ کم بھی کرتا ہے سر میں نے بسکلی یہی کہنا تھا کہ سر میرا ہوگا ہے آئی ٹی میں سر آلموست سکس سے سیونے کے ایکسپیرینس ہو گیا سر میں نے دو زہرے سولہ کے اندر ایم سے سی کیا تھا اور یہ جو چیزیں سر آپ کا میں نے یہ اپنے دیکھ کر ہی میں نے جو ان کیا ہے سر یہ چیز میں میں نے اتنی مار کھا رہا ہوں اس کی لبیتہ تھا اور ایسے سر ایسی اوپن آئی تک میں نے کبھی کسی بھی ایم سے سی ٹریک میں نہیں دیکھی بلکل لائیو انوائرمنٹ میں جو بھی چیزوں کی ہیں آپ نے ہر چیز کور کی اور اپنے اوپلوٹ لائن میں اور سر میرا فیشن کو یا دوسرے لوگوں کو یہی میرا مشروع ہے کہ کائنلی یہ آپ ایک اللہ تعالی کی طرف سے نینا وہ نعمت سنجھیں ورنہ آج کل ایسا کوئی ٹریک آپ کو نہیں نہیں تو میں دودہ سولہ میں بیس ہزار دیا تھا اور جتنا آپ نے پڑا آ گیا یہاں تک انہوں نے ختم کر دیا تھا بس سر جو لوگ سر جو لوگ ان جاب ہیں اور ان کو ان چیزوں کے سر ایشوز آ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور ہم لوگ اس چیز سے لرن کر لیں جو فرش لوگ ہیں ان کو اس چیز کی سر قدر نہیں آئیتا چلیں پھر ایک دفعہ ایک دفعہ دوبارہ سے اکیم سے میں ہوں گا ان آسپٹس کر دیں کیونکہ کوشش کریں کہ آپ کا تندر ٹرین لائیب سیشن لائیب ہی ہوتا ہے ریکارڈر کے اندر وہ چیزیں جو آپ کے ایشوز ہیں وہ کبھی بھی ساٹر نہیں ہوتے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر ریکارڈنگ سیشن جو بھی سنتے ہیں اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اپنے آپ دائمہ دیکھیں گے لیکن وہی کنڈرٹ ادائے میں دیکھ رہا ہوتا ہے جسے وہ کسی پروجیکٹ پہ کسی ایشو پہ پسا ہوتا ہے جو آپ کے لائیب کے ایشوز ہیں ایون سٹارٹنگ پہ بھی میں نے کہا تھا جو ایکسپیریئنس ہیں وہ سارے ایشوز آپ نے ڈسکس کریں ٹائم ٹو ٹائم میں سب کو انسر کرتا رہو گا لیکن آج کل میرا سکیجول اپنا بھی بہت زیادہ بیزی ہے ہت سے زیادہ تو دوسری چیز کو فریشرز ہیں ان کے لیے کافی ہاتھا ہے لیکن فریشرز میرا سکیجلا یہ ہے کہ فریشرز کلاس کندا ہے تو کوسٹن نہیں کرتا بلکل بھی اس کا کوسٹن اتنے زیادہ ہوتے نہیں ابھی دیکھ جتنے بھی کوسٹن میرے پاس آتے ہیں وہ سارے ایکسپیریئنس پرسن کیا آرہے ہوتے ہیں یا جو لوگ جوہب پہر رہے ہیں ایڈونڈ لوگ کے فریشرز کو کنفیجن کیا ہے جب تو وہ بولیں گے نہیں ہاں ان کے لیے تھوڑی چیزیں مشکل ضرور ہو سکے کیونکہ بہت زیادہ چیزیں اڈوانس لیبل کی ہیں اگر وہ بولیں گے سارے دھوڑا ساں بیسک کرتے ہیں تو پھر وہ اور دیچے بیسک پہ آ جانگا ابھی تو بیچ میں چیزیں مکس ہو رہی ہیں کہ اڈوانس بھی مکس ہے اور کچھ بیسک بھی ہیں اچھا یہ پویسٹن آیا ہے سرور ٹونٹی فائیف اچھا سرور ٹونٹی فائیف کا ایمیج جو ہے ہم اس میں ہی کر دیتے ہیں جن کو سرور ٹونٹی فائیف کا آئیسو ایمیج نہیں مل رہا ایک ڈرائیف پہ شیئر میں کروا دے تو کمپیٹ ڈرائیف پہ وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے تو اس پہ سرور ٹونٹی فائیف اور ٹونٹی 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 دو اور ایون کے بی ایمیجز رکھ دیتے ہیں اور وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو جائے جو وہاں سے جارٹر ڈاؤلوڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ سارا پہ لیے بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھینکیو سر ٹھینکیو ویری میک ہم کوشش کریں گے کہ پارٹسمنٹ جو ہیں ان کو ریکویسٹ کی جائے یہ سٹرنگ جو ہے وہ سٹیبر رہے لیکن سر آپ بھی اس چیز پر نظر رکھی گا کہ یہ ضرور انچانا فیور رہی سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ